ویلکم بیکر ویڈیو جہاں آج ہم کھیلنے والے ہیں ہٹمین جو کہ ایک شوٹنگ گیم ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہم اپنی گیم کو سٹارٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اسے شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تو بینے کسی روک ٹوک کے اب اسے شروع کرتے ہیں آل رائٹ گائز تو ہٹمین گیم لگ چکا ہے ہم کھیلیں گے سٹوری موڈ ہمیں ٹریننگ سٹوری ہٹمین 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 تھری اچھ اس میں تینوں گیم ایک ساتھ دیئے گئے ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے ہٹمین سے جو کہ ہونے والے اس کا پارٹ ون تو ہماری سٹوری شروع ہری ہے اگس دے شو سٹوپر یہ شاہد اس کے باقی کے مشینی تو پہلے سی کیون لوگ ہوئے میں زندگی کو اس کیون ہے موڈیکی کو کھلیں سپوائلرrecht اور آپ کے اپ سٹوری کریں گے نا موڈیکٹی آل ایسے کیونٹ ایک ہماریں split ج cabe سوڑا کو موڈ روز مگ ہیٹ spread گن ٹکسیڈ ہو جو کہ ہمارا سگنیچر سوٹ ہے وہ تو ہم پہنے گئی اور فائبر ہوئی ہے غریبوں کے لئے سکھے جسے تم جیسے جو غریب ہیں نا ان کے لئے سکھے سوری ہاں مائن مت کرنا اوکی ڈیفکلٹی میں ہم دیکھیں گے کیا کیا ڈیفکلٹی اس میں کیا کیا ہے اسیسی نیشنی سیریس بزنیس یو پلائن اوکی انلیمیٹڈ سیف دول مشن سٹوری گارڈ لائنس اوکی ٹھیک ہے اور اس میں ہمیں ون سیف پر مشن نو مشن سٹوری گارڈ اویلیبل ایکسٹر سرویلنس کیمرہ ایکسٹر آہ گائز پروفیشنل یا ماسٹر کھیلا جائے میرے خیال سے گائز ہمیں پروفیشنل کھیلنا چاہیے کیونکہ اس گیم از نور گنگ ٹو بی ایزی ون تو 3 2 1 سٹارٹ کرتے ہیں گائز آل رائٹ تو یہ دو ہمارے ٹارگٹ ہیں چچا نووی کو اور اور انٹی مرگلیس تو ان دونوں کو ہم نے ٹپکانا ہے گائز اس کا ہمیں کانٹریک ملایا ہے تھوڑے گوت پیسے بھی ملیں گے ہی ہمیں کاش کیسے میں باہر بھی نکال سکتا ہے ان ٹارگٹ کی لنگ کا پیسہ بھئی ہے نو چھاپا پڑھو باہر بلیک ویگو کھڑی بھی ہوں میرے گھر کے آگے کچھ نہیں کی ہے بھائی میں نے اوکی گائز تو ہم پیریس میں اور کوئی شو سٹارٹ ہونے والا ہے ریڈ کار پیٹیمنٹ ہے پتہ نہیں کس چیز کا آئی گیس فیشن شو ہے گائز کوئی اوکے ہمیں وکٹر نووکوف یہیں ملے گا یا بھائی کیا مست لگ رہا ہے یار ہمارا بندہ اس ٹکلے کا جو سوایا گیا نا یار اس ٹکلے کا سوایا گیا لگے مو بھی نہیں لگا رہا دیکھ رہا خالی پاسپورٹ دیکھا گیا نکل ساڑک سالا اس کی ٹن دیکھ کے پیچان جانا چاہیے کہ کون ہے اوکی گوڈ لک مل گیا ہمیں شو سٹاپ پر پیریس فرانس تو گائز ہم لوگ فرنس میں ہیں فرانس فرانس ایک ہی بات ہے اوکے ہمیں گاڑیاں کھڑی گئیں گے اے بھائی کیا لے کدھر چاچا نووکوف کدھر ملیں گے میرے کو اس سے پہلے میرے کو کھوڑنے لگ گیا تو سیدھا چلتے ہیں ہم اندر سلام کیا کر ٹکلہ دیکھ کے پیچان نہیں رکھو انہوں سلام کیا کر مجھے دوبارہ میں نہیں سمجھوں سمجھے پسٹول نکال کے سر پہ ماروں گا تیرے ٹھیک ہے ایسا بگرت آدمی جواب بھی نہیں دے رہا اوکے گائز آگے 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 اچھا چھن ہوئی کو آگے گائز بھائی کیا بولتو ادھر ہی مار دو اس کو لیکن ادھر نہیں مار سکتا ادھر بہت سیکیورٹی ہے سیکیورٹی ہے لوگ ہی بہت ہیں ادھر میں نے مار دیا تو یہ لوگ ہمیں پیچان جائیں گے کہ کوئی لینے آگے میرے سے اوکے تو ہم ایسی کو مارنا ہے گائز لیکن میرے انگلیز بہت ہے تم لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس لئے میں بیس میں تھوڑے ایررز مارتا ہوں تاکہ تم لوگ کو فیل لاؤں ورنہ میں اگر بولنے لگ جاؤں تو تم لوگ کو سمجھ ہی نہیں آئی ایک ٹارگٹ وہ ہے جس کو ہم یہاں پہ مار نہیں سکتے ہمیں الٹرنیٹ پلیس کو دیکھنے پڑے گی جہاں سے ہم اس کو مار سکیں یہاں جا سکتے ہیں کیا میوزک لگ گیا یہ کیا چل رہی ہے ارے ادھر کیٹ ووک چل رہی ہے یا آئی میں ریم ووک اوکے یہاں جا سکتے ہیں کیا یہاں جا سکتے ہیں اوکے بھائی یہاں بھی نہیں جا سکتے ہیں ارے بھائی ارے بھائی کیا موقع ملا تھا یا اوکے یہاں سے ہم چھپ کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ میں دیکھ لے گا یہ ٹرس پاسنگ ایریہ ہے کیا بھول دے اس کو پھوڑ دوں مار دے اوکے گوڑ ہو گیا کسی نے نوٹس نہیں کیا ہمیں کسی نے نوٹس نہیں کیا چل 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 کپڑے پہن اس کے اوکے گائز ہم نے اپنا بھیس بدل لیا ہے اس کے کپڑے لے لیا ہم نے بھائی اس سے پہلے کوئی ہے اس کی باڈی کو گشا دے ادھر اوکے اوکے گائز اس آور چانس اوکے گائز اب ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ اب وہ ہمیں پیچانیں گے نہیں ای گیس تو گائز ہمیں اپنا ٹارگٹ اوڑے ایرانہ ٹارگٹ یار اس کو لیکن کان سے چھپ کے میں لپیٹ سکتا ہوں اوکی گائز اگر ادھر پیچھے سے مجھے جگہ ملی نا تم اس کو یہی سے لپیٹ دوں گا یار فالٹ ہو جانا ادھر ارے نہیں بھائی نہیں مار سکتا یہاں سے یہ سیکیورٹی گار مو کے آگے کھڑا ہے میرے چل 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 کوئی اور جگہ ڈون اس سے پہلے وہ بھاگ جائے اوکی اس میں یہ ایک بار مسیم ہو گیا نا تو میرے لئے عذاب ہو جائے گا اس کو مارنا اوکے ادھر چھپ نکال نا یہ اوکے مار دے اوکے مار دے اوکے گائز کرائیم نوٹس سرچنگ بھائی ہمیں کیوں ڈونڈ رہا ہے میں نے تھوڑی مار رہا ہے اوکے گائز ایک ٹارگٹ کو مار دیا ہم نے نائس اتنا ایزی ٹارگٹ تھا ارے کچھ اچھا لے کے آؤ میرے لئے بھائی یہ چھوٹے موڑے لوگ چچا کو مار دیا ہم نے چچا کو مار دیا ہے اب ہم نے ایک آنٹی کو تلاش کرنا ہے آنٹی مل کھولی اس پاتا نہیں کیا نام تا اس کا جو بھی نام تا خیر اوکے ادھر گیم سے ہوا ہے یہ اس لڑکی پہ گول گول کیوں ہا رہا ہے بھائی کہاں جا رہا ہوں میں ٹارگٹ ادھر نہیں ہے میرا اوکے گائز مجھے ٹارگٹ ایک ہے ارے کوئی دیکھنے والا بھائی چل 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 نکل بھائی بھائی الارم بج گیا ارے بھائی صاحب الارم بج گیا کوئی بھائی کوئی الارم بج گیا ہے بھائی صاحب ادھر لوگ گھوم ہی رہے ہیں جو مجھے آرام سے ڈونڈ سکتے ہیں بھائی مجھے جلدی سے اپنے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے اس سے پہلے کوئی میرا بوتھا چینج کر دے لیکن کہاں سے ڈونڈوں میں کپڑے کہاں سے لاؤں گائی اوکی گائیس بھائی یہ لوگ فل الارڈ کھڑے میں بھائی فل الارڈ فل الارڈ یار میں سیکیورٹی کارٹ کے کپڑے کر لے لو نہ کسی طرح کام آسان ہو جائے گا لیکن کیسے سوال ہے کہ کیسے لیے جائیں اوکی گائیس مجھے کوئی ادھر الٹرنیٹ تلاش کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے کوئی مجھے نوٹیس کر رہے اور ٹپکا دے لیکن یہاں پہ باڈی ڈم کرنے کے لئے جگہ نہیں ہے اور نہ میں اس کو مار دیتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تم لوگ سیکیورٹی جگہ کر رہے ہیں بھائی کوئی چانس نہیں ہے ان کو مارنے کا زیرو پرسنٹ چانس مجھے کچھ اور دیکھنا پڑے گا ادھر اگر کسی بندہ مل جائے کوئی میں اس کو ٹپکا دوں لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ میں باڈی کیسے ڈم کروں گا باڈی ڈم کرنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے یہ ہے نا یار یہ ہے اوکے تو مجھے کس کو مارنا چاہیے نلہ ایک بھی کام کر نہیں مجھے کس سیکیورٹی گارڈ کو ٹپکانا پڑے گا وہ چچی اوپر ہے انٹی کو مارنا ہے لیکن وہ انٹی یہاں اوپر آئے گی ہے مجھے اوپر آلی فلور پر جانا ہوگا لیکن اوپر آلی فلور پر جانے کرنے کے لئے گائیس مجھے سیکیورٹی گارڈ کے کپڑے چاہیے ہوں گا چاہیے ہوں گا جانے دے دے یہ ہے بھائی کیا میں جا سکتا ہوں یہاں سے نہیں بھائی نہیں جانے دے رہا نہیں جانے دے رہا بھائی نہیں جانے مجھے کپڑے جانس کرنے پڑے گا کس نے کسی گارڈ کو ٹپکانا پڑے گا مجھے تاکہ ہی کپڑے لے سکا ہوں ادھر کچھ کر دے آہا یہ اوور فلو کے ڈسٹریکشن پورٹ ڈسٹریکشن لیتے ہیں گائز جو بھی آئے گا اس کو ٹپ کار دیں گا یار میری سیزر کی در گئی ابھی یار میں نے سیزر نہیں اٹھائی اپنی گائز فائبر وائٹ سے کام چلانا پڑے گا میں انویسٹیگیشن ڈسٹریکشن ابھی اس لونڈیا کو کیوں ابھی وہ کر رہا ہے اس کے تمہیں کپڑے بھی نہیں پہن سکتا ہوں بھائی اس کے تمہیں کپڑے بھی نہیں لے سکتا ہوں کیا بکواس ہے یار یہ کیا بکواس ہے یار اس کی میں کپڑے بھی کیا فائدہ اس بیچاری کو اہم ہی مارتی ہے نلے کیا اس کے بال اتار کے پینے کا کیا وہ سنترے تو ہیں نہیں میرے پاس کچھ نہیں یہ مطلب مالٹے کھانے کا دل ہو رہا تھا میرا سوڑنا اس کو تو چھپا بھائی بھائی سیکیورٹی گارڈ کو پیٹنا ہے کسی طرح لیکن یہ یہاں پہ کس طرح کیا تو رو میرے سمجھ سے باہر ہے اوکی میں اس کے کپڑے لے سکتا ہوں گایس اس نلے کی کپڑے میں لے سکتا ہوں آجا 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 اوکی اس یہ جو بھی یہ ویلے یہ کیا یہ جو بھی اس کے میں کپڑے لے سکتا ہوں لیکن گائیس یہ جیسے بھی اندر آئے گا ہم یہ گیڑ بند کریں گے بھائی یہ آرامی بن نہیں کیا اگر بھائی او بھائی ان کو پتہ لگ گیا کہ میں ہی داری ہوں کپڑے پین اس کے جلدی اور 放ٹ کی Penny دیں گے για اور چھپ جا اندر اس کے ساتھ آجا چل 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 چکچچچچچچچچچ CH壯 چھپ دیں گد خود بھی چھپ دیں گے خود بھی چھپ دیں گے سوڑھ بھی چھپ دیں گے خود بھی چھپ آپ نمی گزہ ٹھیک ہ Bond saying patch tree اب آپ ہرگرات کے بعد چاہت زیادہ کو اندر اوپ واچھپ اس کے سbau ostat forever سبکڑوں لکھ اندر دیں گا بعد پینے کو تق تعالی یہ توچیں گے ہیں کر دے تاکہ میں آرام سے کام تو کر سکوں باہر وہ اپنی نظرے ٹکا کے بیٹھا گا ہے میرے بے وہ مار دے گا مجھے اوکے ابھی ہمیں ڈون رہے گا جیسے بھی یہ لوگ تھنڈے ہو کے بیٹھیں گے نا تب ہم لوگ باہر نکلیں گے اور آنٹی کو ٹپکا کے نکل لیں گے ہمیں اسے یہ آگی لیڈی گا گا ہے لیڈی ڈیانا جو بھی ہے چلنا آنٹی جا باتھروم میں میں چھپا ہوں اس کو پتہ نہیں ہے گائز کیا کر رہی ہے یہ سالہ یہ وہ کہا تھے تیری اتنا نا دھو کے کس لیے آئی ہے یہ بھائی اتنے اچھے کپڑے پہن کے بھی جھاڑو مارنا پڑے ایک پوچا مارنا پڑے اس کو پارٹی میں آکے تو بتائیں گیس سمجھ رہے ہو نا سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو اوکے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن بات پتہ کیا ہے گارڈ ہمیں ابھی بھی نہیں جانے دے گا کیونکہ ہم کوئی خاص تو نہیں لگ رہے گا ہم ایسی نورمل ہی ہیں ابھی بھی اور یہاں پہ چھے سپیشل پرسنڈ کو جانے کی اجازت ہے کیا آپ جا سکتا ہوں بیٹر کو بھی نہیں جانے دی رہا بھائی کیا عزت ہے بیٹر بھلا رہے ہمیں جانتا نہیں ہے اس کا میں ڈیڈی لگتا ہوں ڈیڈی یار اس کو اگر میں مار دوں اوکے سکرو ڈرائیور سکرو ڈرائیور کیسا ہے گئیس یہ تو چیک کریں گی تو پتہ لگے گا روپو ذرا یہ کہاں جاتا رستہ ارے بھائی صاحب اوپر جانے کا رستہ ہے نا یار ٹریس پاسنگ گائز ٹریس پاسنگ ہے یہ جگہ پہ لیکن اگر میں اس کو ٹکا دوں میرا کام ہو جائے گا یار میں اس کے کپڑے اوکے 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 this is our chance ساتھДа کیا بڑی کان چھپا آ ہوں مچھ نہ لے کی شباع presraum بھائی چھپان گا یار کہ بھائی کوئی آگیا نا تو میرے لگ جائیں گے چل 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 want یہیں ہیں dèsتے bij میں جا دیکھا ہے جو بھی ہوگا چل چل شب posterior گاں اندرا میرا دام کر سکتے ہیں بڑی کر سکتے نہیں یار تم کرنے کی جگہ نہیں یہ گیڑ ugh کر دیں اوکے انٹی نیٹالیا کو ڈوننا ہے گائز انٹی نیٹالیا نام تھا نا اس کو کیا نام تھا بھائی صاحب کوئی پچان نہ لے مجھے باقی خیر ہے گائز یہ کسی نے بھائی ہمیں کیمرے نے دیکھ گئے پچانا نہیں ہو اللہ کرے گائی ادھر بہت اچھا موقع ہے میرے پاس ان گارڈز کی قبل دینے کا بہترین موقع ہے گائز بہترین موقع ہے اس گارڈ کی قبل دینے کا اوکے 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 آ رہے آ رہے آ رہے گائز آ رہے چلا جا 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 انٹی ڈالیا کو مارنے گائز بس اس کے بعد اپنا کام ہو جائے گا چل 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 چھوپ نا پیٹ دے نائس شاٹ اوہ فش گائز اوہ نو گائز اوہ نو گائز بھائی سام اتنا سا بچے ہے اس کے پیچھے دو سیکیورٹی گارڈ ہو رہے ہیں میں نے نوٹس کیسے نہیں کیا تمہیں مزے کی بات بتاؤں میرے پاس وہ بھی نہیں سکرو ڈرائیور دیکھ لیا کہ ہمیں یہ بھائی ان کو پتا چل گیا کہ مردر ہوا ہے بھائی اگر ان دونوں کو میں مار دونوں کسی طرح میرا کام بن جائے گا Bonjour ces guys یہ لوگ ہے ان سے گئے ۔ بھائی بھائی امیم جلدی کر نللے جلدی کر گھنجے جلدی کر ٹکلے بس صحیح صحیح بہترین ہوگی گئیس سکرو ڈرائیور اٹھا لے بیٹا اور اس سے پہلے وہ لوگ ہیں چھپ کر کے نکل لینا ابھی آ رہے گئیس ہے کورنالا اندر آ رہے نہیں 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 ڈون رہے گئیس ابھی ہمیں وہ اللہ ہل چل مچی بھی ہے تھوڑی ان کے بیچ لیکن جیسے بھی یہاں شانتی ہوگی میں نکلوں گا اور انٹی ڈالیا کو ٹپکاؤں گا اور اس کے بعد ہم کلٹی ماریں گے یہاں سے اس سے پہلے ہمیں کوئی نوٹس کر رہے اور ہمیں مار دے کیونکہ میں یہ کون ہے یہ میں ہوں ابھی یہ میں کیسے ہوں نہیں نہیں گئیس کوئی ہو رہی ہے میں کیسے ہو سکتا ہوں یار یہ یہ نالا ادھر ہی آ رہا ہے یار یہ پانی بند کر تو کوئی یار بھائی یہ بھی گنجا ہے میں بھی گنجا ہے اگر میں اس کو یہاں مار دوں اور میں اس کے کبڑے پہن لوں کیونکہ میں نے جس کو مار رہا اس کے بال تھے اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان کو مار دیتا ہوں چھوڑ دفعہ کرو اب یہ ہمارے بعد موقع ہے چل نکل بھائی نکل نکل this is our chance is this it guy is this it is this it is this it کیا بول رہا ہوں نہیں ہے بھائی یہ ٹارگٹ دیکھو ادھر ہی دکھا رہے ہیں اوپر بھی جگہ ہے کہ اس کے بعد ارے بھائی اس سے بھی اوپر جانا ہے لیکن کیسے کیسے آرے یہ رہا راستہ لیکن یہ دیکھ رہا یہ یہ پیچان لے گا گائز ہمیں یا مجھے کچھ جو ہے نا انویسٹیگیشن ڈیسٹریکشن کیا مطلب اوکی گائز اس کو لپیٹنا ہے کسی طرح اس نللے کو لپیٹنا ہے لیکن کیا میں کوئنٹ آس کر سکتا ہوں کوئنٹ آس کر کے دیکھتے ہیں گائز یہ اگر بکھڑ ہوا تو یہ ادھر آئے گا یہ اگر بکھڑ ہوا تو یہ ادھر جائے گا گا یہ دیو کو اس حرامی کو اس کو بھیج رہے ہیں اب پھر خود جانا لالے اوکی بھائی پچاننے والا تو وہ مجھے پچھت ہو گئی بھائی پچاننے والا تو مجھے گائز ہمیں کوئی یہ باڑی کسی ہے بھائی پتہ نہیں گائز میں نے کس کو ٹپکایا ہے اس کی باڑی ادھر لے آئے بھائی مجھے کچھ الٹرنیٹ ڈوننا پڑے گا اوپر جانے کا راستہ کیونکہ وہ آگے اپنے ٹانگیں لٹا کے بیٹھا ہوئے ادھر ہی کسی انہیں ایلکوٹر کس کا گائز یعنی دیواروں سے اوپر چڑھ کے جا سکتے کیا چیک کریں گائز چیک کر تو شاید اوپر جانے کا کوئی راستہ مل جائے میں جمپ ٹو ایج اوکی لیکن کیا اوپر کیسے جائے گا بھائی دیواروں پر نہیں لٹکنا ہے مجھے اوپر جا ہی نہیں رہا یار یہ چل 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 جمپ کر گیم سے ہو رہے کس لئے موت قریب ہے میری اس لئے ایسے وقت میں سیو ہوتا ہے بھائی آؤٹ کلاس میں تو یہ ہوتا تھا وہ جو نلہ موٹا پیچھے بھاگتا تھا تب گیم سیو ہونے لگ جاتا تھا اس میں بھی ایسے یہ گیا چلو دونتے ہیں کیا سینے ارے بھائی ادھر لوگ ہی بوت ہیں یار بھائی صاحب ادھر لوگ ہی لوگ ہیں بھائی اس نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا جلدی باگ کیوں ہوں تیرے باپ کا راج ہے سالہ ایڈمن نام ہے میرا مزاق نہیں ہے ایسے ہی میں نے بال نہیں گرہے اپنے کیا سمجھ رہے ہیں بھائی یہ غلط چین ہے یار ادھر موک آگے اس کا کیا کام ہے یار اوکے گائس تو میں وہاں سے اوپر چڑھوں گا اس کے سر پہ سکرو ڈرائیور بھو سے اڑوں گا اندر جاؤں گا اور انٹین دلیا کو مار دوں گا اس کا دلیا بنا کے کھا لیں گے گائیس ٹینسین نہیں لو تم لوگ ہو جائے گا یار ٹینسین کی کیا باتیں میں ہوں نا یار چھو گھ بڑھاتے ہو یار چھو گھ بڑھاتے ہو یار چھو گھ بڑھاتے ہو یار چل اوپر سٹھ ٹھیک ہے وہ پراؤڈ ہے اپنے کسی بات پر بھائی میرے پاس سکروڈرائیور ہے نا آہا ہے اوکے چل اندر بوس یہ کسی ہیں بھائی بھائی در فول ابھی بھی میٹنگ چل رہی ہے گائز میرا کیا واسطہ ہے اس سے میرا کوانٹی ڈالیا کو لپیٹنا ہے کسی طرح گائز میرا کو اس کو کسی طرح لپیٹنا ہے آنٹی کو گیڑ ہو یار کدھر ہے بھائی آنٹی اوکے گائز یہ ہے جس کو میرے مارنا ہے آنٹی ڈالیا یہ رہی گائز کچھ نہیں آنجی جی لے بھائی اس کو لپیٹنا ہے کسی بھی طرح لیکن موقع دیکھ کے چوکا ماروں گا میں ان کے سامنے نہیں کچھ کر سکتا ابھی مر گیا اس کا باپ مقاوز اگر میں یار نہیں لپیٹ سکتا ہے یار کسی لپیٹوں گا دیکھ لے گا یہ بہن کا سگا بھائی میں جائے چوبی ہوگا دیکھا جائے گا گائز کیا کیا ہے میں نے کچھ سمجھ نہیں ہے ارے یار ارے یار اس کو شاید مارنے کا کوئی طریقہ تھا گائز آپ کے بھائی نے جو ہے نا برن مار دیا بہت بڑا یار تم بکواس بند کرو مجھے اس کو مارنا ہے بکواس بند کر اپنی جانے دے اس کو یار لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے شرم نہیں آری اس کو ہاں گائز آئی گیس اس کو مارنا نہ لے ایجنٹ ہیلو کیا بہا لائن مارتی ہے گنجا سا رہے تو کیا مطلب لائن مارے گی کیا سمجھتی ہے خود کو تینکیو سو مچ تحریف کر رہا ہے گائز تحریف کر رہا ہے ہماری اوکی گائز آئی گیس کیا ہم نے کچھ سین مارنا ہے اوکی ڈسٹریکشن ٹائم گائز یہاں ڈسٹریکشن مارتے ہیں ہم لوگ اندر اگر آئے گا کوئی تو اس کو لبیٹنا پڑے گا گائز کیونکہ اگر میں ان میں سے ایک کو مار دیا نا میرے پاس موقع آ جائے گا دوسرے کو بھی پھر میں لبیٹ سکتا ہوں گائز چل لبیٹ نائس شاٹ نو بڈی نوٹسٹ چل چل باڈی اٹھا اس کی بھائی شاید کسی نے نوٹسٹ کر لیا ہے آئی گیس نائی 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 آل سیٹ آل سیٹ آل بھول ابے میرا سکروڈ ریور کہاں ہے سکروڈ ریور کہاں گیا یار بھائی اس کے اندر بوس گیا کیا بھائی سکروڈ ریور بھوم ہو گیا یار میرا یار قسم خدا کی ایک ہی دو ڈھنگ کی چیز تھی میرے پاس ایک اینچے اٹھا لے بھائی کچھ تو اٹھا لیا بھائی یاری کیا ہے بند کر اس کو ارے یہ آرانا ہے یار اوڑ ہو گیا گائیس میرا دل کر رہا ہے نا بھی تم دیکھ رو یہ اوپر یہ جو لگاو ہے نا یہ اس کا کیا کہتے ہیں یار اوپر جو مر ہوتے کیا ہوتے میرا دل کر رہا اس کے سر پر گرانے کا میرا خیال میں مہت اچھا سین رہ گا یہ کیا ہوا مری کے نہیں یار نہیں مری اس کی ماں کی ڈنڈنگ یار ہی آنٹی جا رہی ہے واپس اچھا اچھی بات یہ ہے کہ اس نے نوٹس نہیں کیا کہ باتروم سے گولی چلی تھی کیا نلے لوگ ہیں یار کیا نلے لوگ ہیں یار یہ لوگ میرا تو دل کر رہا ہے نا یہاں سے لپیٹنے کا لیکن میں کیسے لپیٹ ہوں کسیب اچھا ہے کہ کسی نے مجھے نوٹس نہیں کیا ہے نہیں تو دو منٹ میں لگیں گے ان کو مجھے نوٹس کرنے میں اوکی یہ آگئی ہے یہاں سے میں مار سکتا ہوں گائز ہوفیلی یہاں کوئی ہو نا لپیٹ دے بھائی لپیٹ دے نشانہ لے کے لپیٹ دے اس کو دیکھ لے گا تیرا چاچا اوکی گائز بھائی نشانہ لے لے تیرے کو قسم ہے یار بہت اچھا موقع ہے دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا گائز تمہیں پتے کہ جیسے بھی یہاں سے جانے کی کرے گی نا میں اس کے سر پلے پیٹ دوں گا 3 2 1 بائم اوہ شیٹ دیکھ لیا گائز دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا مشن تو پورا ہو گیا گائز مار دیا ہم نے اس کو مار دیا بس ہمیں ایگزٹ ایگزٹ بے گوشن ہے ایگزٹ 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 پکڑ بھائی یہ دیکھ لے گا یار یہ وہی نالہ ہے بھائی یہ وہی نالہ ہے جو مار دے گا میں بھائی صاحب بھائی صاحب ایگزٹ پکڑ کسی طرح نکل یہاں سے ایگزٹ پکڑ بھائی ایگزٹ پکڑ بھائی ایگزٹ پکڑ بھائی میں اپنی سیلنسر والی پیسٹل نکال لیتا ہوں جسٹ ان کیس کوئی سامنے آیا تو اس کو اڑانا پڑے گا میں اور ادھر ایگیس بہت چارے لوگ ہیں جس سے ہمیں بچ کے جانا پڑے گا گائز لینے چل 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 نا پڑا سولا اس کو ابر ہر گردن توڑ اس کی زندہ ج anyways ITE چل 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 نکل گنجل ٹکلے جلدی رستہ ڈونگ بھائی کچھ نہیں پتا میں صحیح جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں لیکن سارے ایکزٹ نیچے ہی ہیں اور باہر جانے کا رستہ ہے ہی نہیں ادھر کھل کھول اس کو ابے بھائی کہیں سے تو رستہ بتاؤ نیچے جانے کا کئے گڑیز گائز ہے وہ ایمپیر میجیشن بھائیٹ ٹریس پاس کر رہا ہوں میں یہ تو زیادہ ہی فری ہو رہا ہے پتہ نہیں کوئی سیکرٹ کوسٹیوم تھا شاید یہ بھائی یہاں آنا ہی نہیں تھا یار بھائی صاحب یہاں آنا ہی نہیں تھا مجھے واپس پیچھے جانا پڑے گا اور دیکھ کے چھپ چھپ کے نکلنا پڑے گا چل 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 نکل یہ دیکھ رہے ہو کیا میں یہاں سے نیچے ہو بھائی صاحبی در لوگ ہیں بھائی آگے لوگ ہی لوگ ہیں اے بھی آڈن گائز چل 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 اتر جا نیچے اتر جا بھائی بھائی رستہ ہے کیا نیچے اترنے کا آگے اوکے مجھے اس طرف پوچھتا پڑے گا کسی بھی طرح کیونکہ میں نے ادھر سے نیچے سلانگ ماری تو میری موتی ہے اور کچھ نہیں ہے ادھر یار اس ٹکلے کو دیکھو تو صحیح ویسے لگتا ہم انسان ہیں لیکن بندروں والے کام ہے اس کے دیکھ رہے ہو تم اس کو بندہ ہونا ایسا ہو بال ہو یا نہ ہو کام ایسا ہونا چاہیے گا ٹکلے کے کام کی دیکھو یار میں نے دو اپنے ٹارگٹ زمانے پہلے چچا وکٹر اور انٹی ڈالیا کو مارک دیا تھا اور ابھی میں بھاگ نہیں پا رہا یہاں سے کیا یار کیا منوسیت ہے چل اوپر چڑھ نکلنا ہے یہاں سے اوکے گائز پتہ نہیں کونسی جگہ پہوں بھائی صاحب نیچے نیچے جانے کا رشتہ ڈونڈ نیچے جانے کا میں واپس ادھر ہی آ گیا یار تمہیں پتہ ہے گیا گائز بھاڑ میں جائے یہ اس کو لپیٹوں گا میں وہ یہاں سے نکلوں گا میں کیا بولتے ہو سسپیشیس گائز سسپیشیس آئی تنک بھی ایر ڈن آئی تنک بھی ایر ڈن آیا 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 نلہ آیا پیچھے ہی آ رہے گائز جلدی باگ ایگزیٹ پکڑ ایگزیٹ پکڑ رہے سے ہی آیا سامنے ایگزیٹ ہے گائز ٹھیک ہوں میں تیرا چاچا پیچھے پڑا ہویا بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے گائز گائز ویر گوڈ ویر گوڈ ہیلکوپٹر میں بھاگنے گیا بھائی یہ کیوں سامنے آئے رہے سوری گائز گن ختم ہو گئی بھائی کیا بکواس ہے بھاگ تو یار چھوڑ اس کو نکل 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 بھائی کیا بکواس ہے چل نا بھائی کیا بکواس ہے یار یہ میں مرانا تو اچھا نہیں ہوگا میں بڑے مشکلوں سے یہاں تک پلچھاؤں کیا بکواس ہے یہ بھائی یہ چھوڑ یار چھو گن نکل گن نکل یہ اسے نہیں ماننے گے کجو کیا سا ہے بھائی مجھے چیک کرنے دو گیم دوبارہ لگ کان سے رہے کیا بھائی لوڈ گیم پڑھا ہوئے چیک کرنے دو گایس چیک کرنے دو لگا 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 اگر یہ پیچھے سے آیا نا گایس کسم خدا کے اگر یہ پیچھے سے آیا کیا بھائی ہے یہ کیسے میں اس کے اندر گوس رہا تھا تو کیسے کوئی 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 آہوں میں میسے سے ہیں خلال ہم ہحتیک ہیں نے ناگوں کوئی مگن کی ختم کرنے دو گن چینجڑ نے کوئی حلقلا نہیں چاہیے تو پیچھے سے جا آرام سا ہلیکوپٹر پر بیٹھ کے شارڈ ہو جا سکون سے سکون سے سکون سے بھائی دیکھ رہا ہوں تمہیں کہاں پہنچ کے مارا تھا گسم تو اگر یہ میں سیو نہیں ہوا ہوتا تو میری بھڑ جاتی اگر میں ماسٹر ڈیفکلٹی پر کھیل رہا ہوتا یہ تو سیو ہی نہیں ہوتا گیم مار دیا یہ پتہ ہے یہ تمہیں اگلے پاٹھ کے دکھا رہا ہے اگلا پاٹھ ہم آج نہیں کھیلیں گے اگلا پاٹھ ہم کھیلیں گے کل کیونکہ آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی چینل کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں ایک اور ہٹ مین کے اپیسوڈ کے ساتھ اس ٹکلے کے ساتھ ہم تھوڑا اور فن کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ